بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں تمام بھی خیر خریت سے ہوں گے پاکستان میں ٹاپ پہ آنے والے جانور اور ان کی پرائس اور مکمل ڈیٹیل لیں گے جو مالک ہے ان کا انر ہے اور ایک کا تو ماشاءاللہ بارہ لاکھ رپے کہہ رہا ہے مندری بیڑے ہیں تین تین چار چار لاکھ رپے کی بیڑے ہیں ان کے پاس اور ان کا شوق بچپن سے ہے تقریباً چالیس سے پچاس سال ہو گئے ہیں یہ شوق کر رہے ہیں مندری بیڑوں کا لیکن پنجاب میں ٹاپ پہ آنے والی یہ مندری بی� ہیں اور مندرے چھترے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے شوق تو ہر بندہ کرتا ہے حالانکہ پنجاب نہیں پورے پاکستان میں اس کا شوق کر رہے ہیں لوگ زیادہ اصل میں یہ پنجاب میں چلنے ہیں جانور اصل میں میں اس وجہ سے بول لوں اور وہ بالکل وائٹ ہے اور یہ کجلے میں آ رہا ہے جو بھیڑے آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تین تین چار چار لاکھ رپے کی وہ بھی آپ دیکھیں اور ان سے معلومات بھی لیتے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ شوق کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انشاءاللہ ان سے انٹرویو لیں گے کب سے شوق کر رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا اور ملک افضل دس دا ملک افضل دا تو باقی انشاءاللہ ان سے معلومات کرتے ہیں تو آئیے چلیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرورت ہے دیرہ غازی خان میں ماشاءاللہ سے اور یہ آپ کو جو ان کا انر ہے نا ان سے ایک تو پرائس کی معلومات لیں گے اور دوسرا ان سے پوچھیں گے کتنے عرصے سے یہ شوق کر رہے ہیں اور تیسرا ان سے پوچھیں گے ان کو کون سی خوراک کھلاتے ہیں اور چوتھا ان سے پوچھیں گے یہ کون سی نسل ہے اور بھی ان سے معلومات لیں گے اور کتنے عرصے سے یہ شوق کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ڈی جی خان میں بڑے خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ان سے تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں آج آپ کو جو جانور دکھا رہے ہیں نا ان کو پہلی بات تو یہ ہے نا آپ دل کھول کے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اسلام علیکم سر مالیکم اسلام سر کیا آلن ٹھیک ہو فٹو محمد شفی شفی پہ کون سے جگہ سے آئے آپ ڈیرہ غازی خان سے ڈیرہ غازی خان کون سے جگہ آپ ہے سیند عیدر آباد محمد پر دیوان محمد پر دیوان ماشاءاللہ یہ جانور رکھے ہوئے کتنے عرصے سے یہ شوق کر رہے ہیں تقریباً پچاس سال ہوگئے پچاس سال ہوگئے اور ان کی اندازہ کیا پرائش سال رہی ہے اس جانور کی جو آپ نے پکڑا ہوئے پریز اس کی دس لاک دس لاک رپے اس کے نام کیا رکھا ہوئے آپ نے مندری نسل مندرہ نکرہ ماشاءاللہ سے اور یہ کجلے میں آتا ہے مندرہ دادا آگئی میں دا بڑا اندرہ دادا آگئی جی بابا کیا آلے سر ٹھیک ہو دوہی سین شکر ہے تکڑے ہو ٹھیک ہو سٹو بلکہ شکر ہے آپ پاکڈاللہ ماشاءاللہ کیا پرائش سی جرائے ہوئے مندرہ کڑے مدرہ دا تھی بارہ لاک بارہ لاک رپے گئے اس میں کیا خاص بات ہے نسل کا ہے نسل مدری نسل دا مندرہ سرنوی نو اچھا اور آپ یہ بھیڑ کتنے کی لگائی ہوئے اندازہ بھیڑ تین سال دی تین لاک دی تھوڑا آگئے کریں اس کو ماشاءاللہ سبحاناللہ اور کتنے عرصے سے پچاس سال سے شوق چالی پنجاس سال دا شوق چالی پنجاس سال دا اور یہ جو جانور انہوں نے رکھے ہوئے ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے اس میلے میں شرکت کیے اور جو جانور آیا ماشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے ٹاپ پہ آنے والے اور الحمدللہ یہ بھی ہمارے جانور ہے جو ڈی جی خان سے سندھ میں آئے ہوئے ہیں اور نمیش کے لئے لیکن انشاءاللہ ٹاپ پہ یہ جانور آئیں گے پاکستان کی سب سے خوبصورت بریڈ ہے اور یہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے اس کا فیس آپ چیک کریں ماشاءاللہ اور اس کی گردن اور مین چیز ہوتی ہے ان کی نسل اور یہ نسل اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ان کے ماں باپ کے اوپر نسل چلتی ہے نا سر اور اکثر لوگ منڈیوں میں وہ تو لوکل مال ہوتا ہوگا نہیں نہیں یہ ماں باپ کے اوپر چلتی ہے نسل اصل پیور نسل آئے ایک نمبر ایک نمبر اور میلے میں کترے جانور لے کے آئے ہوئے ہیں بائیس بائیس جانور بائیس جانور اور یہ مجھے دیکھیں چار گھٹے چار نریں اور اٹھارہ بھیڑے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تین یہ بچے آپ کے سامنے آرہے ہیں نظر الحمدللہ پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ آنے والے جانور تھوڑا چہرہ ہے اس کا ادھر کریں یہ چیزیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے نمیشی میلے میں ٹاپ پہ آئے ہیں یہ اور ڈیرہ غازی خان سے بلکل ایک نمبر کوالٹی کے اس کے علاوہ ان کو چھوڑ دو تھوڑے دکھائیں دوسرے اور دوسرا شوق آپ کو کروں اس وجہ سے بول رہا ہوں دل کھول کے لائک کریں شوق کے کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اتنے لوگ یہ بھی شوق کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں صرف شوق کر رہے ہیں الحمدللہ مہنگی سے مہنگی بریڈ اور مہنگی سے مہنگی نسل رکھنے کا شوق کرتے ہیں الحمدللہ اور پاکستان میں سب سے اچھی نسل کے جانور ہے اور ان کی جھالر اور ان کی نسل آپ لائف میں پہلی باری دیکھ رہے ہوں گے اجاز بھئی کتنا دل خوش ہوا صحیح سے نہیں یقین مان لے کہ دو دن کا مجھے سفر تھا جیسے میں میلے پہ آیا یقین مان لے نہ نیند نہ کچھ نہ تکڑا ساری ٹینشن دور ہوئی گی بس موں پہ ہسی آ رہی تھی ماشاءاللہ جانور کچھ ایسے ماشاءاللہ آئے ہوئے کہ میں نے دیکھے نہیں ہے میری عمر کم از کم میں نہیں دیکھے یقین مان لے کہ ویسے نیٹ پہ دیکھتا تھا کہ یہ چیز ہے فلان کی چیز ہے فلان کی چیز آج سامنے زندگی کے سامنے آج میں نے دیکھے اپنے آنکھوں کے سامنے واقعی یہ چیز بھی ہے اور ان کے ڈیمانڈ بھی ہے ماشاءاللہ چیزیں ہم نے بھی دیکھے مگر ایسی چیز یقین مان لے کہ آپ بھی پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے منو بھائی بچپین سے شاک کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچپین سے شاک کر رہے ہیں انہی میں پلے بڑے انہی میں ماشاءاللہ چنگی شاہ اور کترے جانور رکھے ہوئے آپ نے اور دو سو جانور ہے دو سو ہے کون کون جنسل ہے ٹیڈی ہے راجنپوری ہے غلابی غلابی ہے مندرے بھی ہے بھیڑے بھی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بکڑیاں اور بھیڑے اس نے رکھی ہوئے نمبر کیا آپ کا نمبر لیکنی ہے بتا دیں سریک کی میں بتا دیں زیرتوزبطری ترہ سو چی پنونجا چی اچھا ماشاءاللہ ان کے جانور پہلے آپ کو میں دکھا دوں اب آرام سے کھڑے ہوئے اور ان کی جو تصویر ہے آپ یہ غور سے چیک کریں ماشاءاللہ بارہ لاکھ رپے والا مندرہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو دوسرا مندرہ تھا ایک وائٹ ککا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے ڈیرہ غازی خان میں آئیں گے نا اور باقی اگر کہیں گے ان بندوں سے آپ کی ملاقات بھی کرا دیں گے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی بھائی کو شوق ہے جانور خریدنے کا نا تو انشاءاللہ ضرور ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے اور بتائیں گے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لائک کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو اور بھی معلومات شوق لوگوں کے ٹوٹ رہتے تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور ملا ماشاءاللہ بڑا زبرداست ہے تو شوق میں کہتا ہوں ہر بندہ کرے شوق کے کوئی پیسے نہیں ہے اور کام کرتے ہیں آپ جب بکروں کی فیلڈ میں آئیں گے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے رہیں اور انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو اور اچھی سے اچھی معلومات آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے بڑی بات ہے یار اتنا شوق الحمدللہ آپ بھی کریں اپنے دوستوں کو بھی کرائیں اور بچے بڑے جس طرح کے رکھیں تو انشاءاللہ ضرور رکھ سکتے ہیں